خواتینوں حضرات سودانتری کڑھا کے پندکار میں میں بھیجی شکلہ آپ سبھی کا بہت استقبال کرتے ہوں مرزا اسداللہ خان جو اپنے تخلص سے زیادہ جاند جاتے ہیں یعنی غالب کے نام سے انہیں لوگ بہتہ بھی جاندے ہیں یہ فارسی اور اردو بھارشہ کے ایک مہان شائر تھے ہندوستانی زبان میں عربی کے شبدوں کو لوگتری کرانے کا شیئر بھی انہیں کے نام ہے ان کا جنب 27 دسمبر 1797 اسوی میں آگرہ میں ہوا تھا اور ان کی مرتیوں پندرہ پروری 1879 اسوی میں دھلی میں ہوئی غالب نے اپنی شائری اور غزل سے لوگوں کی دلوں میں اپنے چھاپ چھوڑی ہے غالب کے خط آج بھی لوگوں کو یاد ہے یہی وجہ ہے کہ اردو کی شائر اور فنکار آج بھی مرزا کا نام بہت عدد سے لیتے ہیں غالب کے شیروں میں جھلکتی ہے آج کی انسان کی عارفی مرزا غالب نے اپنی شائری سے لوگوں کو زندگی کے معنی بتائے یہی وجہ ہے کہ لوگ آج بھی مرزا غالب کی شائری کے قائل ہیں اردو اور فارسی کے شائر تو مرزا غالب کو شائری کا جادوگر کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے عرما لیکن پھر بھی کم نکلے ایسی ایسی خوبصورت گزلیں غالب میں لکھی ہیں ایسے خوبصورت شیر جو غالب کے علاوہ اور کوئی لکھی نہیں چکتا غالب کی شادی بہت ہی کم عمر میں عمرہ و بیگم سے ہوگی تھی اس کے بعد بھی دلی چلے گئے اور اپنے زندگی کے آخری وقت تک بھی دلی میں ہی رہے ایسا کہا جاتا ہے کہ کم عمرہ و بیگم سے ان کے ساتھ بچے بھی اور ان ساتوں میں سے کوئی بھی جیویت نہیں بچائے مردہ غالب امی حاضر جوابی کے لئے بہت بشہور تھے ان کے حاضر جوابی نہ بادشاہ کے سامنے رکھی اور نہ زندگی کے آخری وقت تک ایسا کی مجھے پینے دن مسجد میں بیٹھ کر ایسا کی مجھے پینے دن مسجد میں بیٹھ کر یا پھر وہ جگہ پتا دے جہاں خدا نہیں احسی حاضر جوابی تو صرف مردہ غالب بھی دے سکتے ہیں اسی لئے مردہ غالب بہت مشہور شہر رہے ہیں اور لوگ ان کو آج تک یاد کرتے ہیں کیسے لگا آپ کو ہمارا آج کا ایکیزورٹ ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھے بتائیں اور اگر آپ کے پاس کوئی سجھاؤ ہے یا شکایت ہے تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اب لیے چلتی ہوں سیدھا آپ کو آج کے اُبھڑتے میں ایک نئے ستارے نئے شاعر کے پاس عبدالقبی کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے یعنی پیٹی شکلہ کو اجازہ دیجئے شبک ہے آداب دوستو آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے شاعر سے کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی اردو شاعری میں اپنا پرچم لہرہا ہے اومان، کوئیت، قطر، بہرین اور دبائی کے نہ جانے کتنے مشاعروں میں انہوں نے شرکت کی اور وہاں پہ لوگوں نے ان کو پسند کیا ان کی شاعری کو پسند کیا ان کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں کیونکہ میں جن صاحب کی بات کر رہا ہوں جن شاعر کی بات کر رہا ہوں ان کی ایک منفرد انداز ہے شعر کو کہنے کا ایک بہت بڑی بات کو ایک چھوٹے سے شعر میں سمو دینا یہ ان کی ایک خاصیت ہے ان کا شعر ہے کہ جھوٹ بولوں تو زبان پر میری چھالے پڑ جائیں جھوٹ بولوں تو زبان پر میری چھالے پڑ جائیں اور سچ بول دوں تو جان کے لالے پڑ جائیں ایک بہت بڑی بات کو انہوں نے ایک شعر میں کہہ دیا اور یہی ان کی خاصیت ہے آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں لکھنو سے تعلق رکھنے والے جناب حیجر علوی صاحب سے اور جانیں گے ان کے بارے میں ان کی شاعری کے بارے میں اور آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا ستن پربات کے اردو چینل پر بہت شکریہ اور تمام ناظرین و سامعین کو میرا سلام میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کی شاعری کے بارے میں آپ نے شاعری کہاں سے شروع کی اور آپ کے شاعری کے استاد کے بارے میں اور یہ شاعری کا شوق آپ کو کہاں سے پیدا ہوا ہمارا دھر کا ماحول بچپن سے ہی عدبی رہا ہے ہر ہفتہ ہمارے گھر میں بیتبادی کا مقابلہ ہوتا تھا جس میں ہماری والدہ پپی بہن بھائی اور گھر کے دوسرے بذلگ اببہ سب شریک ہوتے تھے تو وہاں سے یہ حوصلہ ملا ہم کو شیرگوئی کا اس کے بعد اور بڑے ہوئے جوانی آئی جوانی میں صاحر بہت اچھے لگے کیونکہ وہ وہی شاعری تھی جو ہمارے دل کی اور ذہن کی شاعری تھی اور ہم جیسے نوجوانوں کے لیے صاحر آئیڈیل تھے میرے بھی آئیڈیل تھے صاحر کیونکہ ان کی شاعری عام زبان میں اور جذبات کی صحیح اکاسی کرتی تھی یہ ہوا نصر میں ہم نے منٹو کو پڑھا بہت پہلے پڑھ لیا جب نہیں پڑھنا چاہیتا تیرہ چودہ سال کی عمر میں ہم نے منٹو کو پڑھا اس کے بعد جب ہم اور بڑے ہوئے تو ہمیں مشتاق روسفی کو پڑھنے کا ملا جو میرے آئیڈیل رہے منتاد مفتی کو پڑھا لبیک کو پڑھا تو مذہب کے بارے میں ہماری معلومات اور بڑی الک نگری اور علی پور کا اہلی پڑھا ہم نے اور سب سے زیادہ جو ہماری زندگی پر اثر ڈالا وہ شہاب نامہ نے ڈالا قدرت اللہ شہاب جو اُس زمانے کے آئی سی ایس سے مشترکہ ہندوستان میں اور ان کے بارے میں ایک شعر بڑا مشہور تھا کہ جس جگہ انقلاب ہوتا ہے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے وہاں سے یہ معاملہ چلا پھر مستہ چلے گئے تلاشی روزگار میں وہ تقریباً بتیس سال ہم وہاں رہے اور انتیس سال کے بعد میری پہلی کتاب آئی ہے بقول ایک بڑے شاعر کے کہ اتنے دن آپ نے حمل کو پیٹ میں رکھا میرے اُس زمانے میں استاد جو تھے مرہوم میراج فیدہ آبادی تھی میں نے جو کچھ سیدھا میری پہلی کتاب انہی کی نظر میں نے کی انتصاب انہی کے نام تھا ان کے انتقال کے بعد میں نے رجوع کیا مرزا شارق لہر پوری سے جو آج تک اللہ ان کو زندگی دے میرے استاد ہیں اب میں آپ سے کچھ آپ کا کلام کچھ قطعت اور کچھ غزنیں ضرور سننا چاہوں گا چار مصری پیش کر رہا ہوں کہ بس غم کے اندھیروں میں اتر جاتے ہیں بس غم کے اندھیروں میں اتر جاتے ہیں ھالات سے لڑتے نہیں ڈر جاتے ہیں ہم چاہتوُ علفت کے محبت کے ہیں ہنس ہم چاہتو علفت کے محبت کے ہیں ہنس ساتھی جو اگر بچھڑے تو مر جاتے ہیں ساتھی جو اگر بچھڑے تو مر جاتے ہیں چار مصرے اور پیش کر رہا ہوں ربائی کے ہیں یہ کہ کس سمت سے آتے ہیں کدھر جاتے ہیں کس سمت سے آتے ہیں کدھر جاتے ہیں وہ خوف کے سائے سے بھی ڈر جاتے ہیں ہنگامہ نہ جلسہ نہ خبر ہے کوئی ہنگامہ نہ جلسہ نہ خبر ہے کوئی ہم جیسے تو خاموشی سے مر جاتے ہیں ہم جیسے تو خاموشی سے مر جاتے ہیں ہم جیسے تو خاموشی سے مر جاتے ہیں یہ ناظرین صاحب کی فرمائش ہے کہ رومانٹک غدل انہیں چاہیے تو ظاہر ہے کہ اس عمر میں رومانس کی بارے میں سوچا جا سکتا ہے کیا نہیں جا سکتا ہے میران ان کی فرمائش ہے تو میں ان کو رومانٹک غدل سننا دیتا ہوں مطلعہ حاضر کر رہا ہوں اے اے تمہیں تم کو اتارا ہے غدل میں اے تمہیں تم کو اتارا ہے غدل میں جب ہی ہر شیر پیارا ہے غدل میں جب ہی ہر شیر پیارا ہے غدل میں ذرا سی دیر کو تم چھت پہ آئے ذرا سی دیر کو تم چھت پہ آئے جب ہی تو چان آدھا ہے غدل میں جب ہی تو چان آدھا ہے غدل میں میرا کیا صرف کچھ الفاظ میرے میرا کیا صرف کچھ الفاظ میرے تمہارا ہی جارہ ہے غدل میں تمہارا ہی جارہ ہے غدل میں تمہارے لب حسین رخصار گیسو تمہارے لب حسین رخصار گیسو یہ سب سامان سارہ ہے غدل میں یہ سب سامان سارہ ہے غدل میں محبت ہی محبت بس محبت محبت ہی محبت بس محبت تمہارا حسن سارہ ہے غدل میں تمہارا حسن سارہ ہے غدل میں تمہارا نام شیروں میں نہیں ہے تمہارا نام شیروں میں نہیں ہے مگر ہاں استعارہ ہے غزل میں مگر ہاں استعارہ ہے غزل میں ارے او عشق والوں کان دھر لو ارے او عشق والوں کان دھر لو تمہارا درد سارا ہے غزل میں تمہارا درد سارا ہے غزل میں اور بالکل آخری شیر میری آواز تم تک جا رہی ہے میری آواز تم تک جا رہی ہے تم ہی کو بس پکارا ہے غزر میں تم ہی کو بس پکارا ہے غزر میں کسک چوبن یہ عذیت خراب ہوتی ہے کسک چوبن یہ عذیت خراب ہوتی ہے قرآن عشق کی فطرت خراب ہوتی ہے قرآن عشق کی فطرت خراب ہوتی ہے اور ابھی بھی اس کی نگاہوں کے مہقدے توبہ ابھی بھی اس کی نگاہوں کے مہقدے توبہ شراب کی کہیں لذت خراب ہوتی ہے شراب کی کہیں لذت خراب ہوتی ہے اور خدا بچائے بلکل میرا داتی میرے اوپر بیٹی ہے جب میں بیمار تھا کہ خدا بچائے عیادت کو آنے والوں سے خدا بچائے عیادت کو آنے والوں سے وہ مشورے ہیں کہ صحت خراب ہوتی ہے وہ مشورے ہیں کہ صحت خراب ہوتی ہے یہ کچھی عمروں میں کیسے لگا ہے عشق کا روک یہ کچھی عمروں میں کیسے لگا ہے عشق کا روک بس اور کچھ نہیں صوبت خراب ہوتی ہے بس اور کچھ نہیں صوبت خراب ہوتی ہے یہ بحث تفسرہ تنقید تنز کے نشتر یہ بحث تفسرہ تنقید تنز کے نشتر کسی بھی شہ کی ہوشدت خراب ہوتی ہے کسی بھی شہ کی ہوشدت خراب ہوتی ہے بہت سی ٹھوکریں کھالیں تو یہ ہوا احساس شیر دیکھئے آج کے حالات دیکھئے کہ بہت سی ٹھوکریں کھالیں تو یہ ہوا احساس سیاسی لوگوں کی صوبت خراب ہوتی ہے سیاسی لوگوں کی صوبت خراب ہوتی ہے اور آخری شیر کہ جھٹک کے جیسے کوئی دھول جھاڑ دیتے ہیں جھٹک کے جیسے کوئی دھول جھاڑ دیتے ہیں ظلیلوں کی کہیں عزت خراب ہوتی ہے ظلیلوں کی کہیں عزت خراب ہوتی ہے قسق چوبن یا عذیت خراب ہوتی ہے پرانے عشق کی فطرت خراب ہوتی ہے تو یہ تھے جناب حیدر علی صاحب جن کو آپ نے سنا اور ان کا ایک شیر ذرا سی دیر کو تم آئے چھت پہ جبھی تو چاند آدھا ہے غزل میں کہنے کا منفرد انداز اور اس شیر کو اگر آپ سمجھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو چاہید پیار میں بہت سارے تجربات ہیں اس لیے اس طرح کی شاعری ان سے نکلتی ہے اور اس ساتھ ہی اکثر ان کی شاعری میں سیاست کے بھی پہلی ہوا کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا میرے چینل کو میرے پروگرام کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آ رہا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں